پولیس آفیسر کی بیٹی جو آٹھ مہینے کی حاملہ تھی اس کو ایسی موت دی گئی جس کو میلے لیے بتانا بھی انتہائی مشکل ہے یقین جانئے جب اس کہانی کو میں نے سنا اس ساری واردات کو جب میں نے سنا میری روح کام گئی تو کوئی اتنا ہی ظالم کیسے ہو سکتا ہے کہ جو آٹھ مہینے کی حاملہ لڑکی کو بے دردی سے مار سکتا ہے اس کے ہاتھ کار دیئے اس کی ٹانگیں کار دی اور اس کا سر علک کر دیا پھر اس کے بعد گھر کے قریب ایک نالے میں سب کچھ بہا دیا جب سر بچا تو سر کو بھی آگ لگا دی جناب علی سیال کوٹ میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ہر اس انسان کو ہر اس درد دل انسان کو پریشان کر دیا سکتے میں دال دیا کہ کوئی کتنا ہی ظالم ہو آخر کوئی اتنا ظلم کیسے کر سکتا ہے ظالم کوئی اور نہیں بلکہ ساس اور نند ساس بھی کوئی بیغانی نہیں کوئی غیر نہیں بلکہ سگی خالہ زارہ جس کی چار سال قبل قدیر نامی نوجوان سے شادی ہوئی قدیر کون ہے اپنی ہی سگی خالہ کا بیٹا اور قدیر ایک عرصے سے سعودی عرب میں محنت مزدوری کر رہا تھا اب شادی کے بعد قدیر نے اپنی بیگم زارہ کو اپنے پاس سعودی عرب میں بلا لیا زارہ کے ہاں اللہ نے ایک سال بعد ہی اولاد جیسی نعمت اس کو نوازی اس کے ہاں ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی جس کی عمر اس وقت تین سال ہے اب جناب دس روز قبل زارہ اپنے ہزبینڈ کو چھوڑ کر پاکستان اس لیے آئی کیونکہ زارہ کی ڈیلیوری کا وقت قریب تھا اور ہزبینڈ نے پاکستان بھیج دیا کہ آپ کی ڈیلیوری کا سارا پروسیس پاکستان میں کیا جائے گا زارہ پہنچی اپنے والد کے گھر گجرانوالا میں جو کہ پنجاب پولیس میں اے ایس آئی تایونات ہیں زارہ جب پاکستان پہنچی زارہ کے پاس پندرہ ہزار ریال بھی تھے زارہ کے پاس بیس تولے سونا بھی تھا اب جناب زارہ اپنے والد کے پاس آئی تو کہنے لگی میں اپنی ساز کی خدمت کرنا چاہتی ہوں مجھے سسرال چھوڑائیں باپ نے کہا بیٹا دیکھ لیں حالت آپ کی ایسی ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ بچے کی پیدائش اسی گھر میں کر لو تاکہ آپ کو آنے جانے میں مسئلہ نہ ہو لیکن زارہ نے کہا نہیں میں اپنے سسرال میں ہی اپنا بچہ پیدا کروں گی زارہ کا باپ گجرہ والا سے نکلا ڈسکا اپنی بیٹی کو سسرال چھوڑ دیا جناب زارہ کا رشتہ قدیر کے ساتھ اس لیے کیا ہوا تھا کہ زارہ کی والدہ پہلے ہی انتقال کر چکی تھی اب زارہ جو کہ اکلوتی بیٹی ہے زارہ کا صرف ایک بھائی ہے اور دوسری جانب زارہ کا ہزبنڈ قدیر وہ بھی اکلوتا بھائی ہے اس کے بھی چار بینے ہیں زارہ کے باپ نے اس لیے رشتہ کر دیا کہ میری بیٹی کو ماں جیسا پیار مل جائے گا اس کی سگی ماں تو دنیا سے چلی گئی لیکن خالہ ماں برابر ہی ہوتی ہے وہ ماں جیسا پیار اس کو دے گی اس کو ماں کی کمی بھی محسوس نہیں ہوگی لیکن زارہ کے باپ کو کیا پتا تھا کہ میری بیٹی کی قاتلہ تو ہی خالہ نکلے گی جس پر میں نے اندہ اعتبار کر کے اپنی بیٹی کو اس گھر میں بیاد دیا زارہ جب اپنے سسرال پہنچی تو جناب سسرال میں زارہ کی ساس زارہ کی نند اور زارہ کی نند کا بوائی فرنڈ جو کہ لاہور میں رہتا تھا نام اس کا سونی تھا یہ پلاننگ کر چکے تھے زارہ کی جان لینے کا حسد یہ تھا کہ ہمارا بیٹا اس سے پیار کیوں کرتا ہے دوسری چیز زارہ کے پاس بیس ٹولے سونا ہے زارہ کے پاس پندرہ ہزار ریال ہیں ہم نے سب کچھ ہڑپ کر لینا ہے لیکن ان کو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا کہ اگر ہم نے زارہ کے ساتھ ایسا سلو کیا تو زارہ کا اپنا باپ اے ایس آئی ہے ہمیں جیل میں سلاخوں کے پیچھے بند کروا دے گا بے خوف ہو کر ان تین لوگوں نے قتل کی واردات کی پلاننگ کی زارہ کی ساس کا نام سوگرہ بی بی زارہ کی نند کا نام یاسمین اور جو لڑکا تیسرا یعنی زارہ کی نند کا بوائی فرنڈ اس کا نام تھا سونی اب زارہ بھی پہنچی ہی تھی پہلا ہی دن تھا کہ زارہ کو نشاور ادویات دے کر یعنی دودھ میں یا پانی میں نشاور ادویات دی گئی کہ زارہ سو ہی رہی اب جناب زارہ نید کے نشے میں تھی کیونکہ اس کو ایسی ادویات دے کر سلا دیا گیا تھا کہ اس کو ہوش ہی نہیں تھی جس واردات کی پلاننگ زارہ کی ساس زارہ کی نند اور زارہ کی نند کا بوائی فرنڈ کر چکے تھے کیا کیا سب سے پہلے زارہ کی نند نے زارہ کے ہاتھ کٹے پھر اس کے بعد زارہ کی تانگیں کٹی پھر زارہ کا گلہ کٹا یعنی جسم کے ہر حصے کو الگ کر دیا میں نے تو جب یہ واقعہ سنا تو میں حیران و پریشان تھا کہ ایک سوچتے ہوئے میرے دل میں یہ تکلیف ہو رہی ہے مجھے پریشانی ہو رہی ہے لیکن کرنے والے نے یہ واردات کس طرح کر لی کس طرح اتنا بڑا جگرہ لے آئے کہ اپنی ہی بہو کو اپنی ہی گھر کی بیٹی کے ساتھ وہ سلو کیا جس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی ایسا ظلم شاید ہی آپ کو تاریخ میں کبھی دیکھنے کو ملے سننے کو ملے اب جناب زارہ کی نند کو اس بات کا بھی رشت تھا کہ زارہ نے میرے بھائی کو یہ شکایت کیوں لگائی کہ میرا ایک بوائی فرینڈ ہے جس کا نام سونی ہے میں اس کے ساتھ میرے غیر اخلاقی تعلقات ہیں آخر اس کی کمپلین کیوں کی ایک رنجش وہ دوسری رنجش زارہ کی ساس کو یہ تھی کہ میرا بیٹا اس سے اتنا پیار کیوں کرتا ہے اس کو سعودی عرب کیوں بلا لیتا ہے اب یہ رنجش بھی تھی کہ اب جو پیسہ اس کے پاس ہے ہم نے ہڑپ کر لینا ہے تین چیزوں نے زارہ کو آج موت کے گھاٹ اترنے میں مجبور کر دیا ہوا کیا جناب علی پہلے زارہ کے جسم کے سارے دھر الگ کیے پھر اس کے بعد زارہ کی نند نے اپنے بیٹے کو عبداللہ کو ساتھ ملایا اور موٹر سائیکل پر دو سے تین مرتبہ یعنی راؤنڈ لگائے اور قریبی نالے میں زارہ کے جسم کے تمام حصوں کو بہا دیا اور جب سر بچا تو سر کو دوسرے گاؤں یا کچھ کلومیٹر دور جا کر آگ لگا دی اب اس کے بعد جب زارہ کے ہزمنٹ قدیر نے زارہ کے نمبر پر مسلسل رابطہ کرنے کی کوشش کی تو زارہ فون نہیں اٹھا رہی تھی قدیر نے اپنی ماں سے رابطہ کیا کہ زارہ کدھر ہے ماں کہنے لگی بیٹا وہ گھر نہیں ہے کہیں باہر نکلی ہوگی اب دوسری جانب قدیر اس حد تک پریشان تھا کیونکہ قدیر اپنی بیگم زارہ سے اس حد تک پیار کرتا تھا کہ وہ تھوڑی عرصے بعد اپنی بیگم کو سعودی عرب اپنے پاس بلا لیتا تھا اب بار بار وہ اپنی والدہ کو کالز کر رہا اور ماں ایک ہی بات کہی جا رہی ہے بیٹا ہمیں تو پتہ ہی نہیں باہر گئی ہوئی ہے بیٹا گھر ہے چھوٹا تین سال کا ہمیں نہیں پتہ تمہاری بیگم کہاں پر ہے قدیر جو کہ زارہ کا ہزمنڈ ہے وقت گزرتا گیا جب اس کو زارہ کی خبر نہیں مل پا رہی تھی تو اپنے سسر شبیر سے رابطہ کیا جو گجرہ والا میں اے ایس آئی ہے کہا میرا زارہ سے رابطہ نہیں ہو پا رہا اب زارہ کا باپ پریشان ہو گیا کہ آخر کیا ہو گیا میری بیٹی کہاں چلی گئی اب زارہ کی ساتھ سے رابطہ کیا یعنی اپنی بیگم کی بہن سے کہ زارہ کہاں پر ہے تو کہنے لگی ہمیں نہیں پتہ باپ نے گاڑی نکالی سیدھا ڈسکا اپنی بیٹی کے گھر پہنچا تو ساس کہنے لگی کسی یار کے ساتھ نکل گئی ہوگی ہمیں کیا پتہ شبیر زارہ کا باپ کہنے لگا مجھے کچھ تو بتائیں میری بیٹی کہاں پر ہے آپ بتا ہی دیں اگر چلیں کسی کے ساتھ گئی ہے آپ کے گھر کے قریب کیمرے لگے ہوں میں ہے زارہ کا خاندان زارہ کا سوچلال ایسی جگہ پر رہتا ہے جس گاؤں کے اکثریت لوگ باہر رہتے ہیں یعنی کہ دنیا کے مختلف ممالک میں رہتے ہیں اچھے گھرانے ہیں بڑے بڑے گھرانے ہیں ہر گھر میں کیمرے نصب ہیں ہر اس گاؤں میں اس محلے میں ہر گھر کے دو سے تین افراد باہر مقیم ہیں زارہ کے باپ شبیر نے ہمسائے کا دروازہ کٹ کٹ آیا کہ میں آپ کے کیمرے سے کچھ دیکھنا چاہتا ہوں وہی پریشان ہو گئی کہ ایسا کیا ہوا کہنے لگا میری بیٹی غائب ہے میری بیٹی مل نہیں رہی میں چاہتا ہوں میں کیمرے ایک دفعہ دیکھ لوں تسلی کر لوں کہ میری بیٹی گھر سے باہر نکلی بھی تھی یا نہیں آپ زارہ کے باپ نے مختلف چار دیواری سے کیمرے چیکیئے تو زارہ کہیں بھی گھر سے باہر نکلتی نہیں دکھائی دے رہی تھی اتنے میں زارہ کے باپ نے پولیس کو کال کی اور اغوا کا مقدمہ درج کروایا اور پولیس زارہ کی ساس زارہ کی نند اور زارہ کی نند کے بیٹے عبداللہ کو گرفتار کر کے لے گئی پولیس نے ان سے انویسٹیگیشن کرنے شروع کی تو ان سب نے انکار کر دیا کہ ہمیں زارہ کا بالکل بھی نہیں پتا زارہ آخر کہاں پر ہے اب پولیس نے اپنے روایتی کا روائی کا آغاز کیا یعنی تحقیقات کا تو سب سے پہلے عبداللہ سے بات کی جو زارہ کی نند کا بیٹا تھا اب وہ بچہ تھا ڈر گیا اس نے اپنی زبان سے سب کچھ اگل دیا کہ زارہ کے ساتھ آخر کیا ہوا اب جب پولیس کو یہ ساری بات پتا چلی تو زارہ کی نند سے پوچھا تو وہ گھبرا گئی اس کو سمجھ نہیں آ رہی تو پولیس نے بتایا کہ آپ کے بیٹے عبداللہ نے ہمیں آپ کی ساری کارروائی کے بارے میں بتا دیا ہے اب آپ بتائیں زارہ کو آپ نے کہاں پھینکا ایسا کیوں کیا جناب زارہ کی ساس زارہ کی نند زارہ کی نند کا بیٹا اور زارہ کی نند کا بوائی فرنڈ جس کو پولیس نے لاہور سے گرفتار کیا ان تینوں کو گرفتار کیا تو پوچھا زارہ کہاں پر ہے تو باری باری سب نے اگلنا شروع کر دیا کہ زارہ کا جسم کا فلاحیصہ اس نالے میں ہے زارہ کے جسم کا فلاحیصہ اس جگہ پر ہے اور جب سر کی باری آئی کہ سر کہاں پر ہے پولیس نے ذرا زور زبردستی ڈانٹا کہ بتائے تھے صحیح سب کچھ کہ سر کہاں پر پھینکا تو کہنے لگے ہم نے سر کو قریبی گاؤں میں جا کر آگ لگا دی سب کچھ پولیس نے سنا تو یقین جانئے پرس افسران کی روح بھی کام پٹھی کہ آخر کو اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے اتنا ظلم کیا وجہ تھی حوص لالچ کہ میرا بیٹا کیوں زیادہ پیار کرتا ہے ماں تو خوش ہوتی ہیں کہ ہمارا بیٹا گھر لانے والی بہو سے بڑی محبت کرتا ہے لیکن یہ کیسی ماں تھی جس کو اپنے بیٹے کی بیوی سے محبت ہی برداشت نے ہوئی کہ اس نے اپنے بیٹے کی بیوی یعنی اپنی بہو کو اپنی بیٹی اور اپنے نواسے اور اپنی بیٹی کے بوائی فرنڈ کے ساتھ مل کر ایسا قتل کیا ایسی واردات کی کہ جس نے انسانیت کو ہلا کر رکھ دیا موسیقی